بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب یاد رکھئے کہ نماز اسلام کا دین کا ستون ہے اور اسلام کی بنیاد ہے نماز جو شخص نماز ہی نہیں پڑتا ایسے شخص کی قربانی کا کیا فائدہ ہے قربانی ضرور کیجئے لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو نمازی بنائیے نماز پہلے ہے اور ایک بار نہیں اللہ نے کئی بار قرآن پاک میں اس کا حکم دیا ہے جبکہ قربانی فرض یا واجب نہیں ہے سنت موقدہ ہے یا زیادہ سے زیادہ آپ کہہ لیں جو مستحب عمل ہے لیکن اگر کوئی بندہ چھوڑ دے تو اس پہ کوئی فرض یا واجب کو چھوڑنے والے جیسا گناہ نہیں ہوگا اللہ رب اللہ نے قرآن پاک میں یہ رشاد فرمایا ہے کہ جہاں پہ قربانی کی بات کی فرمایا آپ پہلے نماز پڑھئے اور بعد میں قربانی کیجئے تو نماز پہلے ہے تو قربانی بعد میں ہے بے نمازی جو مسلسل بے نمازی ہے اور پکا بے نمازی ہے ایسے شخص کے ساتھ حصہ ڈالنے سے بچیے کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جان بوجھ کر مسلسل آدھی ہے نماز کو چھوڑنے کا ایسا شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا ایسا بندہ تو ایمان سے خارج ہے اسی طرح سے جو بندہ سودی کا ربار کرتا ہے یہ بھی بڑی عجیب بات ہے اللہ رب بلعزت بغیر طہر کے بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کرتے اور اللہ رب بلعزت ناپاک مال سے صدقہ خرات قبول نہیں کرتے سودی شخص جو ہے ایسے بندے کی بھی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے چاہیئے کہ اپنی حلال روزی سے حلال کے پیسوں سے قربانی کرے اللہ رب بلعزت کے ہاں تب قابل قبول ہوگی اور اگر کوئی بندہ سودی کاروبار کرتا ہے یا بے نمازی ہے ایسے بندے کے ساتھ حصہ ڈالنا کیسا ہے تو یاد رکھیے ایک گائے میں سات حصہ ہوتے ہیں تو آپ سات لوگوں کو نہیں چانتے کم از کم اگر آپ اجتماعی قربانی میں حصہ لے رہے ہیں تو آپ ویریفکیشن کیجئے آپ خود جانچ پرطال کیجئے کہ میرے ساتھ میری گائے میں میری قربانی میں اور کون کونچ ریگ ہے بے نمازی سے جو سودی کاروبار کرنے والا ہے یا حرام کا کاروبار کرنے والا ہے یا واجت اور پہ شرک اور کفر کا ارتکاب کرنے والا ہے تو اسے بچ جائیے احتراز کیجئے ہاں اگر کوئی بندہ ایسے قربانی کر لیتا ہے تو اس کی قربانی کا سواب تو اسے ملے گا لیکن اس کے دل میں شکوک و شبہات ضرور رہیں گے بچ جانا یہی بہتر ہے یہی تقویے کی علامت ہے کہ اپنے جانور میں کوشش کریں ویریفکیشن کر لیں کہ میں نے یہ جانور میں حصہ لیا ہے جو جانور میرے حصہ کے اندر آ رہا ہے کیا اس میں کوئی بکا بے نمازی یا کھلا کفر کرنے والا اور شرک کرنے والا یا کوئی سودی یا حرام کا کاروبار کرنے والا تو نہیں ہے پھر اپنے قربانے کو کیجئے تمام طرح کے شکوک و شبہات سے پاک اور اپنے روزی کو پاک کرتے ہوئے قربانے کیجئے اللہ آپ کے قربانے کو شرفِ قبولی سے نوازے آمین موسیقی